وضع میں تم ہو نسارہ تو تمدن میں حنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود آج بلا شبہ ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا اور لباس وغیرہ بھی انگریزی تہزیب کے رنگ میں رنگ گیا ہے اور مغربی تہزیب کی چمک دمک نے ہمیں اندھا اور بصیرت سے محروم کر ڈالا ہے کبھی سنجید کی سے سوچا ہے ہم نے کہ مغربی تہزیب کس طرح مشرقی بنیادوں اور قدروں کو کھوکھلا کر رہی ہے ہم کس طرح غیر محسوس طریقے سے مغرب کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنستے جا رہے ہیں قطو غارت پر مبنی فلمیں، اریانی پر مشتمل لٹریچر، فہاشی اور بے ہیائی کا سیلاب ہماری نسل کے لیے میٹھا زہر اور محلت ترین خطرہ بنتا جا رہا ہے آج فہاشی کو فروغ دینے کے لیے جہاں انفرادی طور پر مختلف حربیں استعمال کیے جاتے ہیں وہیں اجتماعی اور عالمی طور پر بھی کچھ دن بنا دا لے گئے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ فہاشی اور اریانی کو عام کر ڈالا جائے انہی عالمی دنوں میں ویلنٹائن ڈے بھی شامل ہے جسے یوم محبت کے نام پر یوم زنا بنانے کے لیے سرطور کوششیں کی جاتی ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ویلنٹائن ڈے کے نام پر ہماری نئی نسل میں کس طرح فہاشی اور اریانی کا زہر انجیک کیا جاتا ہے آپ تک یہ معلومات پہنچائیں گے کہ دن بہ دن یوم محبت کے نام پر منائی جانے والی یہ سیلیبریشنز یوم زنا میں کیسے تبدیل ہوتی جا رہی ہیں اور اس شیطانی کام میں سوشل میڈیا، الیکٹرونک میڈیا اور موبائل ایپس کا کیا کردار ہے اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی اولاد خصوصاً بیٹیاں کس قدر غیر محفوظ ہیں کہ جب وہ مافیا کے ہاتھوں بلیک میل ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ بدکاری ان کا لائف سٹائل بن جاتا ہے لیکن اس سے قبل کہ یہ تمام انفرمیشن پوری تفصیل کے ساتھ آپ تک پہنچائی جائے آپ کو ایک یاد دہانی کروانے ہیں اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکون کو پریس کر کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں دوستو مجودہ صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے اگر یہ کہا جائے کہ اب ویلنٹائنز ڈے کو منانے کا مقصد صرف فہاشی اور اریانی کو فروغ دینا اور بنتے ہوا کی عزت کو تارتار کرنا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا یہ نام نہاد لبرلز اور مافیا اس دن کو عورت کی ازادی روشن خیالی اور حقوق نصمہ سے جوڑ کر لڑکیوں کی برین واشنگ کرتے ہیں اور معصوم لڑکیوں کو اس بغیرتی کے کام کو محبت جیسے پاک رشتے کے نام پر کرنے پر اکساتے ہیں یہ شیطان کے حمایتی اور یہ مافیا نوہ ٹولا یہ چاہتا ہے کہ ان کو کھل کر فہاشی کے مواقع میں یسر آسکے پھر یہ عزت کے لٹیرے بنتے ہوا کی عزتوں کو بہ آسانی تارتار کرسکے مگر یہاں پر چند لمحے آپ کو روک کر یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اس پوری صورتحال کا یعنی محبت کے نام پر یہ جو شیطانی کھیل رچایا جاتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے کیا یہ درندے جو اپنی حوص کو بجانے کے لیے محبت جیسے پاکیزہ رشتے کا سہارا لیتے ہیں یا وہ لڑکیاں جو ظاہری چمک دمک اور عیش و عشرت دیکھ کر اس مافیا نوہ گروہ کے ہتھے چڑ جاتی ہیں یا پھر وہ والدین جو اپنے بچوں پر اندھا اعتماد کرتے ہیں اور ان کی طرف سے نظریں ہٹا لیتے ہیں اور ان کو یہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ان کا بیٹا یا ان کی بیٹی کس وقت کہاں کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنے جوابات ضرور لکھ بیجئے آپ کی آراء کا ہمیں شدت سے انتظار رہے گا خواتین عزرات چند دن قبل روزنامہ خبریں کی ایک ریپورٹ ہماری نظر سے گزری اور اس میں کچھ ایسے انکشافات کیے گئے تھے کہ اگر کوئی بھی باشعور شخص اور کوئی بھی غیرت مند انسان اگر ان کو بغور پڑے تو اس کی روح کام پھٹے اس ریپورٹ میں یہ بتایا کیا تھا کہ ویلنٹائنز ڈے کے نام پر یہ شیطانی ٹولا اور مافیا اپنا فہاشی اور اریانی کا جال کس درجہ پھیلا چکا ہے اور کس طرح معصوم کالیج سٹوڈنٹس کو اس جال میں پھنسایا جاتا ہے اخباری ذرائع کے مطابق سٹوڈنٹس لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے خبرو لڑکوں کو مہنگی گاڑیوں اچھے کپڑے اور مہنگے موبائلز دے کر ٹارگٹ پر بھیجا جاتا ہے جو کسی نہ کسی تعلیمی ادارے کی لڑکی کو اپنی محبت کے جال میں پھسا کر اس کی خفیہ کیمرو کی مدد سے ویڈیوز بنا لیتے ہیں اور پھر اس کو بلیک میل کر کے ویلنٹائنز ڈے نیو ایر نائٹس میں چاند رات اور عام دنوں میں جب جسم فروشی کے طلبگار زیادہ ہوتے ہیں تو ان کے مکروہ دھندے کے ریٹ بھی آسمانوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ان لڑکیوں کو بلیک میل کر کے حرام کاری پر مجبور کرتے ہیں اس اخباری رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ دیگر علاقوں سے لاہور میں پڑھائی کے لیے آنے والی ہوسٹل کی لڑکیاں تو بہ آسانی ایک دو راتیں ہوسٹل سے باہر گزار لیتی ہیں لیکن لاہور کی رہائیسی لڑکیوں کو سہیلیوں کے گھر شادی وغیرہ کے بہانے کر کے ان بلیک میلروں کی ڈیمانڈ پوری کرتے ہوئے اپنے جسم تک پیش کرنا پڑتے ہیں ذرائع نے یہ بھی انکشاف کیا کہ مبینہ طور پر گھریلو ڈانٹ ڈبٹ ناملوم وجوہات گھریلو جھگڑے یا پڑھائی میں ناکامی وغیرہ کی بنا پر ہونے والی خودکشیوں میں زیادہ تعداد ان لڑکیوں کی ہی ہوتی ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی بلیک میلر کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی ہوتی ہیں اس اخباری رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا کہ تمام بڑے شہروں یعنی کراچی، لاہور، اسلامباد میں بیوٹی سیلونز، مساج سینٹرز اور گیسٹ ہاؤسز کے نام پر ایسے ایسے فہاشی کے اڈے موجود ہیں جہاں پر اس مافیا کے لئے کام کرنے والے لڑکے کالج کی سٹوڈنٹس کو ورغلا کر ویلنٹائنز ڈے پر رومینس کے نام پر محبت برے چند لمحے گزارنے کے لیے ان کمروں میں لے جاتے ہیں اور وہاں پر پھر ان کی خفیہ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور اس کے بعد بلیک میلنگ کا ایک لا متناہی سلسلہ شروع ہوتا ہے دوستو اس اخباری رپورٹ میں خصوصاً لاہور شہر پر فوکس کیا گیا اور لاہور کے ایک ایسے علاقے کا بھی ذکر کیا گیا کہ جس میں تقریباً ہر ہوتل اور پرائیوٹ ہاؤسٹل بدکاری اور فہاشی کا اڈہ بن چکا ہے اس رپورٹر کے مطابق داتا دربار کے قریب ہوتلز میں یوں تو پورا سال ہی لیکن ویلنٹائنز ڈے پر خصوصاً دعوتے گناہ کی لوٹ سے لگی رہتی ہے اور جسم فروشی کا دھندہ اپنے اروج پر پہنچ جاتا ہے اور اس اخباری رپورٹ میں بقائدہ ہوتلوں کے نام لے کر یعنی داتا دربار کے نزدیکی ہوتلوں میں الرحمان ہوتل گلف ہوتل دربار ویو ہوتل ہجویری ہوتل شاہد ہوتل شیش محل ہوتل اور انگینت دیگر اڈے تھے جہاں پر سرے آم جسم فروشی کا دھندہ ویلنٹائنز ڈے پر اروج پر پہنچتا ہے ساری رات محفلیں سجنے کے ساتھ ساتھ دن کی روشنی میں بھی کپلز کے آنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے ہوتل میں آنے والے ان کپلز سے من مانی قیمت ایک ہزار سے لے کر تین ہزار روپے تک وصول کیے جاتے ہیں اور اصل ناموں کی بجائے ریجسٹر پر فرضی ناموں اور فرضی شناختی کارڈ نمبر کا اندراج کر دیا جاتا ہے جبکہ انتظامیاں بھاری رکوم کے عوض کمروں میں ٹھہرنے والوں کو اپنے طور پر بھی خبرو لڑکیوں کی پیشکش کرتے ہیں جس کے لیے مو مانگے دام تک وصول کیے جاتے ہیں اور اس مقصد کے لیے ان کالیج سٹوننٹس کو بلایا جاتا ہے جن کی اس مافیا نے خفیہ ویڈیوز بنائی ہوتی ہیں اور انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے روح کو جنجوڑ دینے والی اس اخباری رپورٹ کے مطابق ہوتل میں مجود ایجنٹس نے ان لڑکیوں کے نام اور نمبرز کی اور ریٹ کارڈ بقاعدہ بنا رکھے ہیں جنہیں مقصود گاہکوں کے آنے پر بلائی جاتا ہے ان ہوتلوں میں جسم فروشی کے علاوہ شراب اور منشیات کا کام بھی جاری رہتا ہے اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ یہ مگرو دھندہ بقاعدہ پولیس کی ماونت سے چل رہا ہے ہوتلوں میں پولیس سے بچاؤ کے لیے ان کپلز کو فیملی ثابت کیا جاتا ہے اور چھاپوں کے خطرے کے باعث انہیں یا تو پہلے ہی آگاہ کر دیا جاتا ہے یا پھر کمروں سے نکال دیا جاتا ہے یہاں ہم اپنے سامین کے سامنے یہ سوال پیش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے خیال میں یہ رپورٹ کس حد تک قابل اعتبار ہے کیا واقعی ہی ایسا ہوتا ہے کہ ویلنٹائنز ڈے پر محبت کے نام پر کالج اور یونیورسٹی سٹوڈنٹس کو بقاعدہ مافیا پھنساتا ہے مہنگی گاڑی کپڑے اور موبائلز وغیرہ دے کر بقاعدہ اپنے ایجنٹس بیجے جاتے ہیں اور ان لڑکیوں کو دوستی اور محبت کے نام پر اس جال میں پھسا کر پھر بلیک میلنگ کا ناختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے کہ یہ رپورٹ سچ ہے اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے اور اگر یہ قابل اعتبار ہے تو پھر اس پوری صورتحال کی ذمہ داری کس پر آتی ہے انتظامیاں پر جو منتلیاں وصول کر کے اپنی آنکھیں بند کر کے فہاشی کے اس کام کو جاری رکھنے دیتے ہیں یا وہ لڑکے اور لڑکیاں خود ذمہ دار ہیں جو مارڈنیزم کے نام پر فہاشی اور اریانی کی دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں اور انہیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا یا پھر ذمہ دار وہ والدین ہے جو اپنے بچوں کی طرف سے بلکل لاپرواہ ہوتے ہیں اور آزادی کے نام پر انہیں کھلی چھوٹ دے رکھی ہوتی ہے یہاں والدین کو خصوصی طور پر مخاطب کر کے ہم انہیں بتائیں گے کہ ان سے کہاں غلطی کا ارتقاب ہو رہا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ فلموں اور سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوان نسل کے ذہنوں میں گند اور زہر انڈیلا جا رہا ہے تو یہ غلط تو نہیں ہوگا مگر ہم یہاں آپ کو روکر یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ فلم اور سوشل میڈیا تو چلو بالک لوگوں کے لیے ایک میڈیم ہے یعنی عموماً بچوں کی اس میڈیم میں رسائی نہیں ہوتی ہے مگر والدین پہلے سٹیپ پر ہی غلطی کر رہے ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں یہ عام بات ہے کہ بچوں کو ٹی وی سکرینز کے آگے بٹھا کر انہیں کارٹونز لگا دیے جاتے ہیں کبھی آپ نے زہمت کی ہے کہ ان کارٹونز کا ریویو ہی کر لیا جائے کہ ان کارٹونز میں کس قسم کی تعلیمات دی جا رہی ہیں اور کیا مناظر دکھائے جاتے ہیں یہ انٹرنیشنل شیطانی مافیا بڑی چلاکی اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ ان معصوم بچوں کے ذہنوں میں بھی گند برتا جا رہا ہے ان کارٹونز میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مخالف جنس کو متاثر کرنے کے لیے کوئی بھی کارٹون کریکٹر مختلف قسم کی مہمجوئی کرتے ہیں یا پھر دوستی کے نام پر میل اور فیمل کارٹون کریکٹرز کا ایک دوسرے کو چومنا اور گلے لگانا بھی سرفے نظر کر لیتے ہیں مگر کبھی آپ نے کیا سوچنے کی زہمت کی ہے کہ اس سے ہمارے بچوں کے ذہنوں میں کس قسم کے نظریات اور تھوٹس انڈے لی جا رہی ہیں اور جب یہی ہماری بچے بڑے ہو کر نیوئر نائٹ اور ویلنٹائنز ڈے جیسے موقعوں پر محبت دوستی کے نام پر جس قسم کی سیلیبریشنز کا ارتکاب کرتے ہیں تو اس پوری صورتحال میں کس کو کسوروار گردانا جائے آپ ہی ہمیں بتائیے دوستو فلمز اور ڈراماز کی صورت میں ہمارے بیڈرومز تک تو اس مافیا کی رسائی پہلے ہی ہو چکی تھی اب اگر آپ مارننگ شوز کا جائزہ لیں تو آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ اس میں کس قسم کا کلچر دکھایا جاتا ہے یعنی دن کی شروعات جہاں کبھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کی جاتی تھی آج ہمارے گروں میں صبح اٹھتے ہی مارننگ شوز لگا دیے جاتے ہیں اور ان میں ناچ گانے لچرپن اور بہودہ پن کی انتہا دکھائی جاتی ہے آپ ضرور ملحظہ کریں گے کہ ان مارننگ شوز میں بقاعدہ thematic والنٹائنز ڈے کے نام پر پروگرام سیریز کی جاتی ہیں اور ناچ گانے کے ذریعے رومینس کے نام پر بہودگی فہاشی اور اریانی کو پروموٹ کیا جاتا ہے اگر دیکھا جائے تو میڈیا کے ذریعے بڑھتی ہوئی بے پرتگی اور بے حیائی ہی پاکستان کو اس نہج پر لے آئی ہے کہ بچوں کے ساتھ تک بردگاری کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے وحصیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس بے حیائی کے طفان کو جس قدر ممکن ہو سکے روکنے کی کوشش کریں اور شرم و حیاء کی روایات کو فروغ دیں تاکہ ایک اسلامی معاشرہ قائم ہو سکے جو اس ملک کے بنانے کی اصل بنیاد اور مقصد تھا اسی پوزیٹیو نوٹ پر آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ہمیں پوری امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے کیونکہ اچھی بات کو آگے پہنچانا بھی صدقہ جاری ہے